بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہرائیٹی ڈویزن یوٹیوب چینل کے جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ہینڈ سانیٹائزر مطلب ہینڈ ووش جو کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش آ رہے ہیں مسائل بڑھ رہے ہیں وائرس کے مسائل بڑھ رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لئے ہینڈ ووش یا پھر ہینڈ سانیٹائزر اپنی گھر کے اندر بلکل 20 سے 25 روپے کے اندر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ مارکٹ سے لیں گے تو پچاس سو آپ کو مل جائیں گے کیونکہ جو دکان دار ہیں انہوں نے پہلے مال سٹوک کر کے رکھا ہوا ہے اور اب وہ پہلے کی قیمت کی بجائے دگنی قیمت کے اندر لوگوں کو دے رہے ہیں تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک سیپ طریقے سے بہترین اور اچھی کوالٹی کا سانیٹائزر ہینڈ ووش تیار کرنا چاہتے ہیں 20-25 روپے میں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لی دیکھئے ہم آپ کو مخصوص اور مکمل جو پروڈکٹ ہوں گی کیا کیا چیزیں آپ نے ان کے اندر مکس کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے وہ ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اس سے پہلے اگر چینل پر نیو آئے ہو تو میں ہر آئیٹی ڈیویزن کو سبسکرائب کر لیں اور بنے ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے جتنی بھی نئے مزید ویڈیوز اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ الکوہل جو شراب ہے اس کو نہیں کہتے یہ الکوہل ادویات کی اندر استعمال ہوتا ہے دمائیوں کی اندر استعمال ہوتا ہے یہ الکوہل اس کو کہتے ہیں الکوہل سپرٹ یہ آپ نے مارکیٹ سے لے لینا ہے یہ آپ کو 30-35 روپے کی چھوٹی شیشی جو ہے وہ مل جائے گی کسی بھی مارکیٹ سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو الکوہل سپرٹ آپ نے ایک عدد چمچ آپ نے جتنا بھی آپ نے مطلب مخصوص جو مطلب اس کا مقدار ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو آپ دو چمچ آپ الکوہل کے لے لیں اس کے بعد آپ نے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ کو مختلف کاسمیٹک سٹور سے جنرل سٹور سے بھی مل جاتی ہے اور اگر آپ کو کسی کے گھر میں پودا مل جائے اوریجنل تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی اوریجنل جو پودا ہوتا ہے جس سے ایلو ویرا نکلتی ہے جینئن ایلو ویرا اس کے زیادہ بینفیٹ ہوتے ہیں ایلو ویرا جل اگر آپ کو پودا مل جائے تو اس میں سے آپ نے ایک چمچ خالص ایلو ویرا جل لے لینی ہے اور ایک شیشی کے برتن کے اندر آپ نے ان دو چیزوں کو مکس کر دینا ہے الکوہل سپرڈ دو چمچ آپ نے اس کے مکس کرنے ہے اس کے بعد ایلو ویرا جل جو ہے اس کا ایک چمچ آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس کو آپ نے مکس کرتے جانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بدبو ختم ہو تو بدبو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک عدد لیمن لینا ہے مطلب ہم لیمون پنجابی زبان میں نبو جیسے کہتے ہیں آپ نے اس کو ایک عدد لینا ہے اس کو سینٹر سے کٹ کر لینا ہے چوری سے اور اس کے بیج جو ہے وہ الگ کر لینا ہے اور اس کا جو رس ہے وہ آپ نے برتن لیا ہوگا جس کے اندر آپ نے الکوہل سپرڈ اور ایلو ویرا جل مکس کی ہوں گی اس کے اندر آپ نے اس کو بھی اس جو آپ نے اس کا رس جو ہے نکالا ہوگا وہ بھی آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو بدبو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ایک بہت ہی خوشنما اس کی خوشبو ظاہر ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ نے ویٹامن ای کا کیپسل لینا ہے جو آپ کو مین جنرل سٹورز کے اوپر جو میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر مل جائے گا اور جنرل سٹور سے بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے ویٹامن ای کیپسل لینا ہے دو سو ایمل کا دو سو ایمل کا کیپسل اگر آپ لیں گے تو آپ کو ایک پتے کے اندر جتنے بارہ کیپسل یا پھر دس کیپسل ہوتے ہیں وہ آپ کو تیس سے پینتیس سے چالیس روپے کا مل جائے گا بارہ کیپسل ہوں گے یا پھر دس کیپسل ہوں گے وہ لاسٹ آپ کو چالیس روپے تک مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو اگر دو سو ایمل کا لیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک کیپسل چاہیے اگر آپ چار سو یا پھر پانچ سو ایمل کا لیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک ہی کیپسل چاہیے تو ویٹامن ای کا کیپسل آپ نے اس کے اندر اس کو کیپسل کو کٹ کر کے اس کے اندر جو بھی مواد ہوگا اس کا گودہ ہوگا اس کو آپ نے ان تمام چیزوں کے اندر مکس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی ایک تو سکن آپ کی فرش رہے گی اور یہ جراسیم کو بھی ختم کر دیتا ہے اگر آپ مزید اس کو اور اچھا بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو گلیسرین جو ہے وہ ایک چمچ لینا ہوگی گلیسرین ایک چمچ آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب آپ اگر زیادہ سانیٹائزر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک شاور لے لیں اور چھوٹی بوتل کے اندر آپ اس سانیٹائزر کو جو بنا ہوا ہے اس کو اندر آپ ڈال کے اوپر جو ہے آپ شاور لگا لیں اور جب بھی ہینڈ ووش کریں تو شاور کو دبائیں اور ہینڈ کے اوپر سانیٹائزر لگائیں اور اس کو اچھے تر عمل کے اس کو دھولیں یا پھر آپ چھوٹی شیشی بھی آپ کو بزار سے مل جائے گی وہاں سے آپ چھوٹی شیشی کے اندر بھی اس کو ڈال کے اور شاور اوپر لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ الکوہل اور الویراجل لیمن ویٹامن ای کیپسول گلیسرین یہ آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت آسانی مین جنرل سٹور یا پھر میڈیکل سٹور سے بھی مل جائیں گی تو یہ تمام جو آپ کی پروڈکٹ ہوں گی یہ چالی سے پچاس روپے کے اندر آپ لے لیں گے اور آپ کا جو ہینڈ سینیٹائزر ہے وہ تیار ہو جائے گا مارکیٹ سے دو سو کا پانچ سو کا جو ہینڈ سینیٹائزر آپ خریدیں گے اس سے کئی گناہ یہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ نے خود تیار کیا ہوگا اوریجنل تمام چیزیں آپ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے تو یہ آپ کا ہینڈ سینیٹائزر فری آف کوس مطلب چالی سے پچاس روپے کے اندر آپ نے اپنے گار کے اندر ہی تیار کر لیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لاک شیئر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بین لائکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جتنی بھی نئی مزید ویڈیوز اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفکیشن بھی آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ